اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے او ایس ون ہائیوے کی بیک گاؤنڈ سے اطاف کر رہا ہوں آج اتوار ہے اور یہ شام کا وقت ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی گاڑیوں کی تعداد یا ٹریفک بہت زیادہ ہے اتوار کے اور کرونا کے مطابق مجھے ان باکس میں کافی سوالات محصول ہوئے کہ میں آپ کو اس چیز سے اگاہ کروں کہ امریکہ میں کیا حالات ہیں کرونا کے تو میں بتاتا چلوں کہ ایک تو میں روز بلوگ میں تفریدن دکھتا ہی ہوں امریکہ میں صورتحال یہ ہے کہ آج کے دن دوسرا چودہ دن کا فیز جانس ہے وہ ختم ہو رہا ہے کل سے تیسرا شروع ہوگا اور امید کی جا رہی ہے جو کہ آسار نیو یورک اور نیو جرسی میں دیکھے کر رہے ہیں کہ تیسرے فیز میں یہ کرو شاید لیول ہو جائے گا اور چوتھے فیز میں بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو مئی یکم مئی کے قریب سے شروع ہوگا اور پھر پندرہ مئی سے پہلی جون تک کسی وقت امریکہ پہلی جون سے بہت چانس ہے کہ دوبارہ اوپن ہو جائے گا چین اس بھی طرح کی سٹریٹیجی پہ کام کرتے ہوئے چین نے یہ چار پیزز چلائے اور چین کے مطابق تو ان کے بزنسز پھلی اوپن ہو گئے ہیں وہاں آزادی رائے نہیں ہیں اسی حتمی طور پہ نہیں کھا سکتا لیکن جورت بائیسہ ایسا کھل رہا ہے یہاں کرونا سے جو ڈیتھ سپی ریپورٹ ہوئی ہے میں آج ایک آٹیکل پڑھ رہا تھا خاص طور پر نیو جرسی میں وہ ان میں سے پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جو کچھ امراض میں مطلع تھے جیسے کہ کینسر ہے اور ہارٹ کا پروبلم ہے یا رینل اشیوز ہیں جس وجہ سے وہ آلیڈی ان میں اتنی ایمیونیٹی اتنی سٹرونگ نہیں تھی کہ ٹیک آن کر سکتے وگرنہ ینگر جینریشنز اس کو کچھ بیٹر لے سکی ہیں اور سوشل ڈیسٹینسنگ اور امریکی ویسے بھی زرہ کمپیر ٹو ہرگورٹ کنٹریز ویل آف ہیں تو اس وجہ سے کھانے پینے کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی بہت ہائی انہیٹری فوڈز کر رہے ہیں تو اس لیے وہ سسٹین کر رہے ہیں عالمی صورتحال کرونا کے بعد کیا ہوگی اس پر بھی لوگ بہت زیادہ تفسرے کر رہے ہیں میں اپنے پرانے بیانیاں پر قائم ہوں کہ دنیا نیچرل سٹنس پر چلی جائے گی قدرت کے معاملات زیادہ قریب ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ انسانی ارتقاء ایک ہماری جو پائیو سینسز کے بیجانڈ جانے کی کپیسٹی ہیں وہ ٹیپ کی جائے گی کیونکہ اس پر کوئی زیادہ زور ہی نہیں دیا گیا اگر کچھ لوگوں میں وہ آئی بھی جیسے کہ صوفیہ ہیں یا کچھ بزرگ لوگ ہیں تو اس کو بھی آنے والوں نے ان کے فالوئرز نے دکانداری میں زیادہ لیا اور کوئی کسی قسم کا میریکل موجزہ سمجھا گیا بجائے اس کے کہ یہ ایک نیچرل ایولوشن کی طرف یہ چیز لچا رہی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بلائنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ حافظہ ان کا اچھا ہوتا ہے بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو اس طرح کر کے نیچرل سیٹنگز ہوں گی کی طرف دنیا جائے گی انسانی ارتقاء ہوگا اور نمبر تین میرے نزدیک کیونسا ہے میٹیریلزم بلکل دب کے رہ جائے گا اور ابھی سے میری سوچ یہ ہے کہ کوئی ضروری انڈسٹریز جو انسی ہے کاروبار آن لائن چلے جائیں گے کسیمیٹک ایلیمنٹ بہت ختم ہو جائے گا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسی ہے وہ لیمٹ ہو جائے گی کنیکٹیوٹی کے لیے یومن کنیکٹیوٹی کے لیے ریدر دن کنٹرول اور منپلیشنس کے لیے جیسا کہ میں نے آج کے بلوگ میں کہا کہ یہاں نیو جرسی میں انہی فکباتوں پر ٹیسلا اور آئینسٹائن کرتے ہیں اور انہوں نے بیسیکلی روحانی طور پر یہ ایجادات اور سارا کچھ کیا تھا تو میں کہوں گا کہ جیسے کہ ایلن ماسک جس کو بہت بڑا چھائنڈ سمجھا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو انسان کو مریخ تک لے جانے کے خواب دکھا رہا ہے لیکن اس نے بھی کہا کہ میرا جو گول ہے میرا جو ایم ہے وہ کلین انرجی والی گڑی دینا ہے لوگوں کو مہیا کرنا ہے ریدر دن پروفٹس کا اور یہ دکھا گیا ہے کہ ایلن ماسک نے ایلن ماسک کوئی میٹیریل ایڈوینٹیجز کی طرف اتنا زیادہ موگ نہیں ہے اور کیونکہ اس نے سٹیو جوبز کو دیکھا جس نے بعد میں بہت زیادہ ریپینٹ کیا کیونکہ وہ ایک کمپیٹیٹیو سٹرگل میں آ گیا تھا اس کیپیٹلیسٹ دور میں لیکن بعد میں وہ بہت ریپینٹ کرتا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یس وش کے ہم قدرت کے زیادہ قریب جا سکیں یس سائنس اور ٹیکنالوجی کو پھیلایا جا سکتا ہے پبلک گوڈ کے لیے ایک مقصد جو انسان کا ادھر آنے کا ہے اس کے علاوہ یہ بالکل بیمانی ہے فضول ہے دھوکہ ہے فراد ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حق سو امان میں رکھے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت توفیق عطا برمائے آمین کہ اللہ تعالیٰ